بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ بچے کی ولادت کے وقت جو اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے تو جب وہ بڑا ہوتا ہے یا جب بھی اس کی موت واقع ہوتی ہے اور جنازی کے نماز ہوتی ہے تو کیا وہ ازان اس جنازی کی نماز کے لئے کہی گئی تھی تو ایسا نہیں ہے بلکہ بچے کی کان میں جو ازان دی جاتی ہے وہ شیعتین کے شر سے حفاظت کے لئے ہوتی ہے امی سیبیان جو ایک خطرناک بیماری ہے جو بچوں کو ایک دم سکھا دیتی ہے اس بیماری اور بلہ سے بچے کو محفوظ رکھنے کے لئے اس کے کان میں ازان دی جاتی ہے اور جو جنازی کی نماز ہے وہ حقیقت میں دعا ہے جنازی کی نماز کو ہم نماز تو کہتے ہیں لیکن وہ دعا ہے اور اس کے لئے کوئی ازان وغیرہ نہ کی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جنازی کے نماز میں اقامت نہیں کہی جاتی ہے جب اقامت نہیں کہی جاتی ہے اور ناکہ اس کے لئے ازان ہوتی ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ وہ دعا ہے لہذا ایسا نقی ہے کہ جو بچے کے پیدائش کے بعد ازان دی گئی وہ اس کے جنازی کی نماز کے لئے ازان دی جا رکھی ہے ایسا کچھ نہیں ہے